اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس تھوڑی بیس دینی آسیٹی پتلی آواز ختم کرو دا یا ایو غلب الزامل قم اللیلہ قم القیامت قم اللیلہ اللہ قلیلہ خطیب دے اشارات اگے میں کہندہ سا آدھا آواز اندھے نے پورا ہی واز اندھے نے ترجمہ ہی سمجھاندہ چلا جاتا ہے خطیب بننے ویک کے بندہ سننے ایدر بیکنہ درہا قم اللیلہ اللہ قلیلہ نسفہو او انقس منہ قلیلہ اوزد علیہ اوزد علیہ کیوں جی اوزد علیہ اس طرح پڑھنا یہ اوزد علیہ پرانے وقت درہا اوہ زید علیہ اوہ زمانے تے اوہ بادروں پار چلے گئے اللہ دے فضل نال مسجد اندر ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والے وہ بھی قرآن پاک صحیح پڑھ دے سٹیج تے قرآن صحیح پڑھنے دا کریڈٹ اگر جاندہ ہے خطیب ایشیا خطیب آل اواز تھوڑی جی کٹ رکھو خطیب ایشیا خطیب عالم اسلام میرے استازی المکرم حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی یہ انہاں نو جاندہ ہے کیونکہ انہاں تو پہلے اوہ والے ہی سنزارے انہاں نوالدہ سیسا نو قرآن پڑھن دا اوزد علیہ اینج سیوی اللہ اے یہ سنہاں قرآن تے پڑھ دی ایدر ویکھنا کہ اوزد علیہ وارتل القرآن تردیل لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر علامہ اقبال نے بیئے ہی مقادتیاں رب کعبہ دی قسم سیال کوٹ دی سرزمین نے دو علامیں پیدا کی تھے ایک علامہ اقبال اور دوسرے علامہ احسان ایک کلہ کلہ پاری کروڑوں انسان یعنی کروڑوں انسان نا دا مقابلہ ایک ایک انسان کر دے اللہ اکبر اس سے واسطے ارز کی تینا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی لا رعیب نہ ختم ہونڈ والی لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینا آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینا تو سرور کونہ کے فرمان پڑھا کر وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا اہل الکتاب قد جاءكم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسل انت قولو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرُ وَرَزِیرُ سُحَانَ اللَّهَ حضور آئے تو چمکی فِقْرِ انسانی کی تَعْبِیرِ حضور آئے تو ٹوٹی جبرو محکومی کی زنجیریں جمع ذہنوں کا زنگ اترا بُجھے چیروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تہذی بھائی تَمَدُّ نَایا اَمَنَایا قَرَار آیا پیارے آقا جی دے تشریف لے آنے نال نہ دہشت گردی آئی نہ تُوتی آئی نہ باج آیا نہ دھول آیا نہ نچار آیا بلکہ آقا جی تشریف لے آئے تَحذیب آئی تَمَدُّ نَایا اَمَنَایا قَرَار آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا یتیم و آور فقیروں کو پناہ مل گئی آخر یتیم و آور فقیروں کو پناہ مل گئی آخر حضور آئے تو زروں کو نگاہیں مل گئی آخر اَخُوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا نہیں سمجھے پیارے آقا جی تشریف لے آئے نفرتاں مٹ گئیاں محبتاں پھیل گئیاں آقا جی تشریف لے آئے نفرتوں کو مٹانے کے لئے محبتوں کو پھیلانے کے لئے اس سے دعوت رو اسی پھرنے آ لے کے کریا کریا بستی بستی نگر نگر دے اندر اسی کہنے لوگو نفرتاں مٹاؤ اور محبتاں پھیلاؤ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت اس سے واسے عرض کی تینا کہ اخوت اور مساوات محبت کا نظام آیا حضور آئے تو یہ توقیر حسطی کا مقام آیا کہا ہے کس نے حبیب خدا نہ کہو کہا ہے کس نے یا اس تو میاں سان لفظان دے اندر کول کہتا ہے حبیب خدا نہ کہو کون کہتا ہے سردار انبیاء نہ کہو یہی فلسفہ کیا ہے قل انبیاء نہ بشر خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ نہیں بولے خدا نہ لو گھٹ باقی ساریا نہ لو وعد خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ و سلم آج گالے تھے مکہ گی نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور مثال محمد صلی اللہ علیہ و سلم پھر کیوں نارض کریے اللہ صلی علی محمد و علی آلی محمد دل ڈھر جد ہے ہی جی کارل جنہوں رگ پہن دے محبتہ نہیں ہے اللہ اکبر پینگا ہی پہ جا دیا کھچا پہ دیا نے محبت دیا اللہ نام لے آ جائے نا وَعَلَى آلِمُ عَمَّدٍ وَبَارِك وَسَلِّم وَصَلِّ عَلَيْه حمد و سناء اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام اے چیک دیواز ناوی سیٹی دیواز ناوی درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسنِ عَدَى میرے اور تو آڑے میرے اور تو آڑے پیر و مرشد رہبر و رہنو ما ہن تسی سمجھے ہی نہیں محسنِ عَدَى میں ایڈا چملہ بول دیتا ہے پیارے کچھ بھی نہیں ہویا ترجمہ نہیں نا آندا محسنِ عَدَى دشمنوں کے بھی محسن دشمنوں کے بھی محسن عجیبی سمجھ نہیں آیا کہ یانو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے عجیبی نہیں سمجھ آیا میں عوامی خطیبہ میری تو اڑی زبان اچھ سمجھو درہ کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمتِ عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکرِ سرکار چلے جب بھی جانے دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے ہیں ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتِ لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں اے جے ترجمہ محسنِ عادادہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے دشمنوں کے بھی محسن دشمنوں کے بھی محسن امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت میرے اور توڑے پیرو مرشد رحبر و رحنما امامِ عاظم پوری کائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہوں اصحابی والسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیو دوستو بزرگو اور میری قابلی صدی احترام ماء و معزدات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے ذا رحمت نال اجدہ اے پروگرام اصلاح معاشرہ دے انوانتے ماشاءاللہ لطف آ جائے انوان رکھ دے ہمیں اصلاح معاشرہ دے انوانتے منعقد کیتا گیا انو اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر خبول و منظور فرمائے میرے تیسٹے شاکٹی صاحب نے محترم کاری خبیب آمد صاحب نے ربانی حرانے انہیں بھی پوندی لان دیتی اور سارے بج میں جتھو گدریہ جتھے بیٹھاں گھر صاحب لوری لوری حالانکہ لوری تے میں اج کال سناندہ ہی نہیں لوری تے سنانی سی جڑی سنا دیتی ہونتے ترسان واسطے ترپان واسطے رکھی ہو یہ سیڑتے گھر کے ہاں ہاں لوری نہیں میں صحیح دیگی تے سناندہ تے نالے اس لائے معاشرہ تے نالے لوری ہوتے لکھ دے دینا کہ جناب کانفس ہے جی شیم مادی تے مادی لوری بس یہ تے بہے لوری سنانی مجبوری سی نا بھرے مضمون نہ رہ دی اس لائے معاشرہ سبحان اللہ کتنا پیارا عنوان ہے میرا دل ویسے چاندہ سی کہ آج میں تھوڑا آجیا منٹا تے ساب نال بیان کرنا ہے اس لائے معاشرہ تے بیان کر دین دا لیکن تسی سفارشاہ پاپ آکے گال اینج کر کر کے نہ میرا اس سارے دا سارا پلان ہی برباد کر کے رکھ دیتا میرے پیارے بھائیوں دیکھو نا میں تھوڑا جب آج کرنا اندھا ہوتے میں بیان کیڑی کیڑی چیز کر رہا ہوں میاں صاحب میاں مسلیم صاحب میں کچھ بیان ایک بتار گڑتے بندہ رویے تے بیان کر سکتا ہے کیونکہ میں لمبا آج کدھی کیتا نہیں لمبے چوڑے کل مغرب و انوالی سی تے فیصل آباد تھا اشاہ تو بعد خانے وال خطاب کیتا اور خطاب اللہ اکبر اللہ اکبر اونا بیلیاں نے ایک ایک ٹیم لے آکے کاری صاحب تسی دو خطیبوں ایک اتھے مقامی بندہ دیکھے انٹے آلا مولانا اکرم کاری اکرم اربانی صاحب پونہ کے انٹہ کرنے گے تے بس تو اڈا بے آنے میں چلو جلدی نال سوندہ ٹیم ہی نہیں ملدہ لیکن اید باوجود اونا نے وعدہ انجدہ وفا کیتا ماشاءاللہ کے پونے ایک بجے میری تغریر موقع اندازہ لاؤ تسی کس طریقے نال اس واسطے لمبے سفرہ اتھو جناب چار بجے جلال پر پیرہ لے پہنچے اللہ اکبر تھوڑی دیر رام کیتا پھر نماز جاتے بس اوسرے دیر ایم ہی جاگتے پیان چال سو چال اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے میں تھکیا ٹوٹے آج بہت زیادہ بڑا ہی زیادہ تھکیا ہویا نیندری دا ماریا ہویا حقیقت بات ہے میں واز آج میں تھوڑا جواز کرنا ہے کیوں جی میرا تھوڑا واز تسی برداشت کر لوگے ہے جی منٹہ دے صاحب نال بہتا زور مارا گا تھے دو سو منٹ یہ تسی بہتا میں نے تنگ کی تا تھے تن سو منٹ تھے بریک لگے گی اللہ ہون بڑے خوشنے چیرے کھڑ گئے دا دل ہے انہ نے کیا مولوی صاحب ہے اے وائی پڑھلنباری جندر اے در ادھر آرے اے نام تو میں کیا آج میڑے آج سال آباد کدھرے پہلے دن تو بس اس وقت انہوں نے ساڑے نیسی اے نا دے اے بھی بیان کرو اے بھی بیان کرو یہ جو نہیں ہو نا سوڑیاں اے درویخے تو انہوں تو اڑا جائزہ لے نواز سے تھوڑی جو میں بات کیتی ہے ورنہ یہ نہ کہوے میں تقریر تھوڑی دے پڑا خطو کر دیا تھوڑی دیر بعد تو اسی کوکاری صاحب کدھر گیا تھاڑے دو سو تر سو منٹ بیجو ہے اس سے بیڑے جناح جب ہڑتے نے گھٹوں جناح اللہ اکبر اللہ ایک خطابت دائے سال دیا نے چیزاں توجہ فرمانہ درہ میرے اور توڑے پیارے پیغمبر حضرت محمد نہیں عوازہ عبارہ لے نہیں بولے پیارے آقا حضرت محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ زورنال کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی دا نام آوے ذرہ برابر تو ہڑی سستی اور کاہلی اوہ برداشت نہیں ہوئے گی پیارے محبوب دا نام سن کے درود نہ پڑھن والا تے بخیلہ چا لکھ دیتا جاندہ انہوں پتا نہیں سنو بخیل بندے دے بارے اندر جیڑا اندر دا کوڑا ہے نا ساڑ پاکدار حسد حسد کرنے والا اپنے پاہیدے بارے اندر کینہ پرور اوہ دی اوہ تے گیبت اوہ تے چگلی اوہ دی گیبتان کردہ ہے کہ انہوں عزت ملی تو کیوں ملی اللہ سردہ رندہ فرمایا اے ہو جا دیل اندر کوڑ رکھن علا کینہ رکھن علا جنت اچھ نہیں جائے گا ہاں اپنا اپنا محاسبہ کرلو حاجیوں نمازیوں روزے داروں مسلمانی دا لیبر لگانے والوں اہل حدیثوں اہل سنت والجماعت دیر لوگوں اہل تشری اور دو بندیوں بریلویوں سنو لڑنا بڑا آسان ہے لڑی جانا آپ پر سندر ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ تے لیکن چاجدی گال نہیں کرنی مسلمان بڑھن واسطے تیار نہیں کوئی اپنے تڑے بندیاں چا لڑائیاں لڑی جانی آنے سنو نہیں جا سکے گا یہ پندروی صدی دے مسلمان دے بارے دیلچ محل رکھن والا کینہ رکھن والا دے جنتے چا نہیں جا سکے گا جیڑا جنہ لوگانے میرے پیارے محبوب درددار کی تے آسمانہ تو میرے نبی دی زبان چو جنت دیاں بشارتہ میریاں وہ جنتی لوگان دا گلا کرنو والا جنتے چا کس طرح جائے گا وہ بھی جنتے جا سکتا نہیں دیکھو سب تو وڈہ حاصد سڑی الوئے کی نہ رکھنالا جیڑا میرے نبی دا نام سنے تے درود نہ پڑے سنو درہ حدیث پتا چلے اچھے کتے بھرنیاں اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا میرے عورتوں آڑے پیارے محبوب محبوب محمد صلی اللہ آخو علیہ وآلہ وسلم نے کہ خلق اللہ تعالی جنت عدن بیدی اللہ نے جنت ادن اپنے ہاتھ نال بنایا جنت ادن دا کو دوسرا نام بھی ہے چلو نہیں آج دا سجنا پھر قدی جلسہ پھر قدی جلسہ پھر قدی جلسہ پھر قدی جلسہ مارمو کچھے نا کبران بیاں وہ تو یاد رہنا اچھے پھر قدی جلسہ ہوئے اس علاقے جمیرہ پھر قدی جلسہ جنت ادن دا دوسرا نام کی دس ہوگے میں انہوں دس جوان یاد رکھوگے کچھ تے یاد رکھنا چاہید ہے نا چلو کچھ نہ پھر قدی پھر قدی جلسہ جنت ادن دا دوسرا نام جنت الفردوس پیارے محبوب نے فرمایا جدو ہی رب کلو جنت منگنی ہوئے کیری جنت دا سوال کرنا ہے سنے آئے نا علماء جنت الفردوس دا سوال کرنا ہے ایک ہو ردی اس چاندہ ہے جڑا تینویری رب کلو جنت منگ دا ہے اللہ انہوں جنت دے ہی دے دا ہے سبحان اللہ ہوئے مواہد توحید و رسالت نو مننے والا وہ دا رزق حلال دا ہوئے صدق مقال سچ بولنے والا ہوئے کیوں جی اللہ طریقہ عمل اچسونے مصطفیٰ دا ہوئے ترزا عرش والے الہ دیو بے اے شرطان پوریاں ہون تے تینویری پہلے شرطان پوریاں کر کیوں جی سکو گے تے ہوئی نہیں سکتا تے پھر وہ بھی ہوئی نہیں سکتا کیوں جی جنت دا وارس بھی ہوئی نہیں سکتا تے جی اے شرطان پوریاں کر سکتا نا ہاں ہاں اے میں نہیں حدیث لمبیاں چھوڑی حدیث آنے بات کدھرے سیڑتے نہ نکل جائے بطا میں ایتھے ہڑے آرماں بات اگے نہ جا سکے اللہ دے بندے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ حرام کمائی دے نال وہ حج کر رواستے ٹوڑ جاندہ ہے وہ دی منظوری ہو گئی جاندہ پہ ہے سواری دے رکاب اندر پیر رکھ دے سواری دے سواری دے جاندہ ہے یا جا آز دی وہ سیڑی دے پیر رکھ دے تے کہن دے لبیک اللہم لبیک ادھر آسمانہ تو آزان دی لا لبیک ولا سادیک جا تیرا آنا قبول نہیں جا تیری حاضری قبول نہیں کیوں متعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام پینا می حرام دا کھانا می حرام دا تے لباس بھی حرام دے لبا حرام دی کمائی نال پایا ہویا جا تیرا آنا می قبول نہیں جا تیری حاضری بھی قبول نہیں تے جے حلال کمائی تے پھر حلال کمائی اتنی نہیں ہوئی بندہ آج تے جا ہی نہیں سکیا عمرت ساری زندگی کیوں جی اب سیر آباد اڈے دے آسے پاسے نہ پندہ تے جگہ تے یہ تھے جڑے وٹاں بننے انہا تے ٹردیا ٹردیا زندگی پوری ہو گئی وہ یہ تھے پھر دے دے روز تیرے آج جی آج نے جی حلال دا رزق کے دا یہ دا سوچے ہی کتی نہیں نماز آتے زور رجہ آتے زور روزہ آتے زور چھوڑے اے جے مین کم یہ ہو جا بندہ تین ویری جنت منگے اللہ جنت دے ہی دن دا جڑا تین ویری جہنم دی آگ تو پناہ مانگ دا اللہ نو جہنم دی آگ تو بچائی دن جی میرے پیارے بیر اے در ویر جنت اے دل دا دوسرا نام بولو بولو سارے بولو نا یادتے ہو جائے جنت الفردوس اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت اے دل یعنی جنت الفردوس نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا اللہ جنت بنا چکیا یہ دے اندر دودھ دیا شہد دیا شرابن طورہ دیا نہرہ جاری فرما چکیا جنت جدو سج دھج گئی اللہ نے جنت بننے میں کھیا اللہ نو جنت بڑی پسند آئی اللہ نو جنت ڈاڑی چنگی لگی اللہ نے جنت بننے میں کھے فرمایا تک اللہ بھی بول ہرے جنت بول زرہ بٹھڑے بول بول انہیں جنت بولیجے تسی نہ بولو تو آڑے نصیبان دی باتیں جنت کہن دیے قَالَتْ قَدْ اَفْلَعَ الْمُؤْمِنُونَ قَامیاب ہو گئے مومن اللہ فرما دے فَقَالَ وَعِزَّتِ وَجَلَالِ سوڑ میری جنت میں میری عزت دی قسمیں میں نو میری جلالت دی قسمیں لائیو جاوی رونی فیقی بخیل تیرے اندر کی سے بخیل نو داخل نہیں ہوندے آنگا یعنی اوس باد بخت کوڑے نسان دا کی کام میں جڑا میرے محبوب دا نام سن کے بھی درود نہ پڑے او میرا گوانڈی بنیا پھرے لائیو جاوی رونی جارائیو جارو پڑوسی بڑھنا ہویا کر دے لائیو جاوی رونی فیقی بخیل اری جنت تیرے اندر بخیل تا داخلہ بن دے او میرا پڑوسی نہیں بن سکے گا جڑا درود پاک پڑ دا ہے اللہ دی قسمیں فنفلی اوقات اندر درود ہی پڑ دا رہن دا ہے یا پھر قرآن پاک دی تلاوت گار دا رہن دا ہے اے دو عمل اینج دینے نام لا دے کرنے والا رب کنو کچھ بھی نام منگے بن منگے دنیا آخر دیا ساریاں مرادان اللہ پوریاں فرما دین دا ہے جی میرے ویر بات دور نکل دی جاری ہے ایدر ویگ دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد معاشر دی سلاکھ ہو جائے گی سونے آخلاک بہتر ہو جان بس ایک ٹاچ دے یہ تھوڑا جاتے آخر تے بات آجائے گی کہ اخلاک چنگے ہو جان تے معاشرہ سدھر جائے گا ایک کے کامل ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا اے ویکھو پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ کسے تیمار دی تیمار داری کر کے اپنے کاروبار تے چلا جاندہ ہے مربے کھیتاں حال واہ رہے ہیں حال چلا رہے ہیں پانی لارہے ہیں فسلا نو پٹھے بڑھ دا پہ آئے ہیں فسلا دی کٹھائی کرنا پہ آئے اور یا کسے آفسج بیٹھا ہے ڈیوٹی دینا ہوئے ہیں یا کسے ملچ ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی اور جتے کتے بھی دکان تے بیٹھا ہے مزدوری کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیں دے میرے اس بندے واسطے غروب آف تاب تک بخششدیاں دعا کر دے رہو لہا معاشرہ دی اصلا اور فرمایا جڑا رات نو کاران دا ہے کسے بیمار کو چلا جن دا ہے کہندہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے گا اے تیری تکلیف تیرے گناہ ماتا کفارہ بن جائے گی اللہ تیرے گناہ مٹا دے گا اے اس تکلیف نال میرے لئے کوئی حکم ہوئے تھے داس او دی دل جو ہی دے بیمار دی دل جو ہی دے دو چار جملے کیوں جی بول کے آکے سورند ہے اے ستا پہ ہے اللہ فرمان دا ہے فرشتے ہو نوے ستر ہزار فرشتے تیار ہو جاؤ دے چڑھ دے تک میرے اس بندے باستے دعامہ بخششدیاں کر دے رہو اللہ اکبر اللہ اے جی ایک قدیستے عمل ہو جائے پوری روح زمین تے امن ہی امن معاشرے دی صلاح ہو سکتی ہے ایک قدیستے عمل ہو کیوں جی بیمار کوڑ چلا ہے تیرے بارے جی کڈا بھی کوڑا ہے اندر ہو لیکن تو یہ دکھ دے بہلے ہو دا سیری بن جائیں گا وہ تیرا ساری زندگی غلام بن کے رہے گا یقین جا تیرے خلاف ہونے زبان نہیں کھولنے کہ میں کہا ہو تے بندہ ہی بندہ ہے سبحان اللہ ہو بڑا ہی چنگا بندہ ہے اللہ عاشرے دی صلاح ہو ہی کہ نہیں اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بیر میں عرض کر رہے اصلاح میرے پیارے بھائی اے دروی اکھنا میرے اور تو آڑے پیارے محبوب محمد سلاللہ زور نال کہہ دے درا سلاللہ سلاللہ ہو علیہ وسلم میرے تیرے پیارے معبوب پیغمبر جناب محمد سلاللہ پھر کہہ دو چسنی آئی تو ہڑی طرف ہو بوٹے لے سلاللہ ہو ماشاءاللہ سلاللہ ہو علیہ وسلم صحابہ اکرام اندر تشریف ورمانے میرے پیارے نبی جی دے صحابہ سجیوں کھبیوں اگیوں پچھیوں چاند گرد حالہ بنے ہوئے سورج دے گرد فیضہ بنے ہوئے موجود نے ایدرو میرے پیارے نبی دی کوسر و تصنیم نال دلی ہوئی زبان موتی بھی بکھیر دیئے ایدرو دوروں میں کیا کب بنو سلیم قبیل دا بندہ ضب ضاد اور باد ضب شکار کر کے لے آ رہے ہیں ضب اثر اندر لغدیاں کتابہ جو دی تصویر بھی بنی ہو یہ سانہ نہیں ہوں دا سانہ جو آم ہوں دی چھوٹے چھوٹے بچے بھی جان دینا ہے گو ہے ایدہ ترجمہ سمجھے آنوا سے گو کر لو ٹھیک ہے نا کو جس سے گلن جی گو شکار کر کے لے آیا اور دوروں گلنہ کر داندہ ہے کہندہ کتھے اوہ محمد نامی بندہ جنہیں گھر گھر اندر فساد پایا ہویا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ پیارے آقا جی فساد مٹانے کے لیے آئے میرے نبی امن کو پھیلانے کے لیے آئے لیکنے کٹا غلط ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر ایڈے زہری لے جملے بول دائے اوہ جملے دوراں نہیں سکتے نگ نفلے نکلے کفر کفر نباشد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ فسادی ادھگردان رہائے ایدھنو صحابہ جذبات اندر آگئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی تلوار میں ہم چننگی کی تھی فیزان دے لہران دے ہویا اس سے اندر پڑے ہوئے اللہ دے پیارے محبوب دے کول آئے اور اللہ دے نبی دے قریب آئے تلوار بھی تھلے آواز بھی تھلے اے جن نبی دی عظمت اے جن نبی دا مقام حضرت عمر جان دے رہے کہ نبی دی بات آواز دی موجودگی اندر کوئی کسے ہور دی آواز بلند ہوگی او دے عمل ضائع جی او دے عمل برباد ہو جان گے گستاخی ہوئے گی گستاخ بندے دے عمل سارے برباد ہو جان دے رہے لہذا حضرت عمر نو پتہ سی کہ پیارے نبی دی آواز اسیمی اسے عقیدے دے مالکان وہ اس دن نہیں صدیان بعد میرے نبی دے فرمان دے مقابلے دے اندر میرے پیارے نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر میرے پیارے نبی دے ارشاد دے مقابلے دے اندر اگر کسے ہور دی بات نو آواز نو اچیاں سمجھنو اب سمجھ دا کوئی بندہ او گستاخ رسول اے اور باجب القتل اے گالت سمجھ گئے ہو سونے آن پیارے نبی دی آواز اتتے ہی اتتے حضور دی شان بھی مقام بھی اتتے ہی اتتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آواز بھی تھلے تے تلوار بھی تھلے کر لیں دینے ہولے دینے بول دینے پیارے محبوب جی میں نو حکم ارشاد فرماو میں اس گستاخ رسول دی گردل تان تو جدا کر دے ماں اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا نہیں نہیں عمر نہیں اخلاق بھی کوئی چیز ہے علم تے بردباری بھی کوئی چیز ہے نرمی بھی کسے چیز دانائے اتھے میں کسے بھی لیا کیا سینا کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہان کو شاہِ عبرار نے کیا سکی میں اس طرف سرکار کو عزا دینے کی ہوتی تھی چشمانِ رحمتِ در عاصیوں کے غم میں روتی تھی ارادے تھے یہ اس طرف محمد کو مٹا ڈالے اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے فرمایا نا نا عمر کج نیاک نا نرمی بڑی چیزیں ابن سلیم بندے داب ہاں جا کبھی لے دا جڑا شخصے یہ تے جناب بندہ بھولی بیا ہاں یہ کہندہ ہے حضرت تو آڈیاں کج کج گلات سمجھ آن لگئی گئیاں تاری عمران صاحب مٹے ادروکھنا ہنجی مٹھیاں بولیاں بیسے بھی سمجھ آن لگ لگ بولو لگ لگ پہندیاں نے آہ نہیں یہ ڈیٹ لیں گا آرے پر نارے ہو اور مٹھیاں بولیاں بیسے بھی سمجھ آن لگئی پہندیاں نے یہ پہندیاں نہ لفظ بولنا ہے بھی ٹھیک ہے لگئی جاندیاں نے ہنجی بولو کہاں تاکہ دھاک بیع جائے پھر مردیاں مرد دم تک لفظ بار جملے نکڑنا زین چون اے جے عمل آسان ہو جندہ ہے پیارے بھائیو مٹھیاں بولیاں بول ذرا بیسے بھی سمجھ آن لگئی جاندیاں نے ماشاءاللہ اندھی کی ہو گئی ان ساری ای ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ دے فضلال ہیں سارے بولنگے مٹھیاں بولیاں بیسے بھی سمجھ آن لگئی پہندیاں نے ماشاءاللہ جی جی میرے پیارے بھیر اسے واسطے تھے جناب میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے پیارے نبی نوارز گردہ حضرت تو ہارڈیاں کچھ کچھ گلاتے سمجھ آن لگئی گئی آنے مگر میں موجزہ طلب کرنا چاہنا اے میرے کل زب جو موجود ہے گو جو موجود ہے اگر بولے تے میں تعد تو ہنو منہ میرے نبی گو نال مخاطب ہوئے حضرت اللہ یا زب اے گو ذرا بولے نا من آنا میں کونا ان گو بولی جے اللہ نے ان قوت گوی آئی عطا فرمائی کہندی آنتا رسول رب العالمین تسی رب العالمین دے رسول نال کہندی میں تک کنہ بے لیاں دا کلمہ پڑھ دی رہنی میرا وظیفہ ہے گو کہندی میرا وظیفہ ہے اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ اللہ میرے پیارے بیر غورت کرنا اے دروے کو میرے تیرے پیارے معبود پیغمبر حضرت محمد میرے نبی پچیس سالہ دے نوجوان نے چالیس سالہ خاتون سیدہ خدیجہ تلک ورانال میرے نبی دا نکاہ خویا نکاہ تو بعد اجلائے اور اوسی دے اندر داخل ہوئے میرے پیارے نبی سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرمو دیں خدیجہ شاید میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے حضرت خدیجہ اردگردین اینجکے میں آگئے ہو میتے تو ہنو رب کل منگ منگ کر کے لے آئے اینجکے میں فرما گئے ہو اللہ دے پیارے نبی فرما دینے خدیجہ تو ایسرا یا ربیں ملی کا تلاربیں تیرے کل کروڑوں درما دینا را دمالے مینا میرے کل مال ہوئے میں شاملہ پمر دیں وہاں غریباں اس کی نام ہوتا جانو بند دیں میرا دل کرے میں خرج کر لگاں تیرا دل نہ کرے میری تیری آن بڑھ ہو جائے گی نباہ نہیں ہو سکے گا حضرت خدیجہ اردگردین میں قربان جاں محبوبہ تو اڈے سونے نا تو مہتے زگردی دہلیز اندر پیری بادش رکھیا سی پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ یہ مال مال میرا نہیں ہے یہ مال تیرے محمد ہے جتے چاہون خرج کرن میں نے کوئی اتراز نہیں ہوئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکات و بعد فکریں معیشت و ازاد ہو کے گوشہ نشینی اختیار کر لگ گئے قوم دے غم اندر شرک دے گھٹا ٹوپ دے رہاں دے اندر ڈبی ہوئی قوم دے بار اندر فکر مد رہنے لگ گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ اندر چلے جاندے جاندے ہونا سیادہ خدیجہ ستو نال بن دے دیا خجوران تھیلی چپا کے تھما دے دیا چنے بھن کر کے دے دے دیا مشکیزے اندر پانی بھر کر کے دے دے دیا یارِ محبوب کئی کئی روز تک غارِ حرہ اندر اللہ دی عبادت اندر مشغولتے مسروف رہنے لگ گئے میرے نبی دی عمر مبارک چالیس سال دی ہوئی ہے اللہ دی رحمت جو شندر آئی اللہ دی رحمت جو شندر آئی جو دو زمین مرداخ ہو جائے اللہ دی رحمت جو شندر آوے تے آسمانہ تو رحمتیاں بارشاں وستیاں زمین پہندے رہے آسمانہ تو رحمتاں دے زمینوں زندگی مل جان دیے سبزا او گاندہ ہے پھڑ پو لگ دینے جدو تلا دی زمین شرک دے کھٹا ٹو پتھے ریاں دے اندر غرکوں دی جاری ہوئے اللہ دی رحمت جو شندر آوے اللہ پنا نبی مبروس فرماندھ آئے اللہ پنا نبی خالدہ ہے سنے آنا کاری صاحب گولو میرے نبی آئے آئے میرے نبی دی ولادت بچ بنا ہونا تو سنڈے آئے میرے نبی دی سیرت دے تھوڑے جے پہلو تاچ دین دے جائیے اپنی سیرت دوں اپنے معاشرے دوں بہتر بنا دے چلے جائیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے معبو پیغمبر اللہ دے نبیاں دے امام بنا دے تے گئے اللہ فرمایا سنے آن نبی بیو رسول بیو خاتم نبیین خاتم الرسل ہو اللہ کریم فرما دینے سنے اللہ آق دے و اعلان کر دے اللہ نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا الغرض ختم الرسل دا تاج پہنا دے جا کے میرے محبوب نبی نو جبریل آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم دے مطابق میرے نبی سنے نوے میں سینہ لگایا امید دبوچے آگ گھٹے آگ بخاری شریف دے الوا سنے آجے ہنجی حتہ بلگا من الجہدہ گھٹے آگے چنگی ترہاں گھٹے آگ نالے میرے نبی نوارز گادرے اقرآن یا محمد سنے یوں پڑھو تے سی اللہ دے نبی فرما دے ماں نبی قارین میں کسی انسان کو لوں پڑھیا ہویا نہیں آن پاڑے دا ترجمہ نہ گر یا گرو الامیدہ مانا کئی کہتے ہیں آن پاڑ اللہ دے نبی نے فرمایا میں آن پاڑا نہیں نہیں پڑھے آپ بہت سن لیکن کسی انسان کو لوں پڑھے ہوئے نہیں سن بلکہ برائے راست عرش والے رحمان کو لوں پڑھے ہوئے سن آپ سمجھ آئی نا ہاں کئی چیزہ اللہ دے نبی جبریل اللہ بھی زیادہ جان دے سن تو سی کہو گے ہو کہ میں نبی نبیاں تے الہام بھی اندھا ہے کیوں جی وہ بھی ویدی قسم ہے الہام ہوئے نا دے لے چاہے نبی نے جڑا الہام ہوئے جبریل تے نہیں نا جان دے عالم الغیب تے اللہ جڑا اکلہ ہے کیوں جی توحید راب دیئے مسجد دا نہ رکھنے دا وطلب کیے لوگو توحید رو سمجھو جاؤ صورت حود پڑھ کے بیکھو جنیاں قومہ غرقو یہاں انہا قومہ دا جرم کیسی تو پتہ چال جائے گا وہ شرک دی وجہ کر کے غرقو یہاں ہاں اللہ 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 میں عرض کر رہے ہیں میرے پیارے بھی غور نال بات رو سنی ذرا توجہ نال میرے عرط و عد پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرما دے نے میں کسے انسان کو لو پڑھیا خویا نہیں حضرت جبریل دوسری مرتبہ گھڑ دینے پڑھنے داکھ دینے میرے نبی پہلے والا ہی جواب دین دینے تیسری مرتبہ بھی حضرت جبریل نے اپنے سین نال میرے نبی نو لگایا حضور حتی بلغ من الجہدہ گھٹیا تے چنگ ترہ گھٹیا میرے نبی نو چھڑیا تے میرے نبی نے پڑھنا جروع برمایا بسم ربی کاللازی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالخلم علم الانسان ما لم یعلم میرے نبی نو جبریل پڑھاؤں دے رہے کیوں جی پڑھنے داکھ دے رہے سینن اللہ کے دبوچ دے رہے گھٹ دے رہے مگر میرے نبی نے نہیں پڑھے آجے جدو چھڑے آتے میرے نبی نے پڑھنا چروع فرمایا اینج کیوں ہویا اللہ تسنا چاندے نے کالنو کوئی غلام آمد کا دیا نہیں اے مرزا تجال نو من نبی منن والا اینج ناکھ دا پیرے جی تو ہاڈا نبی بھی کسے دا پڑھایا پڑھے آ ساڑے نبی نے کسے گولو پڑھ لیا تتاں کی ہویا اللہ فرمایا اس وقت تک میرے نبی نے نہیں پڑھے آجے جدو تک جبریل پڑھوں دے رہے او دوں پڑھے آج جدو میں رب نے پڑھایا جی گل سمجھ آئی دلیلہ اور بھی دو چار پانچ موجود رہے صرف ایتھے ہی بات اشارہ کرنا ہے بس تچ دینا تھوڑا تھوڑا ادرو اکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی تو فارغ ہو کہ میرے نبی گھبر آئے گھبر آئے پریشان پریشان گھار تشریف لے آئے حضرت خدیجہ نو فرما دنے زم ملونی زم ملونی خدیجہ میرے تے کمبل پوا میرے تے چادر اڑا یہ تے بخاری دے الفاظ نے اور کتب عدیث دے اندر دسیرونی دسیرونی چادر دا مانا چاد خدیجہ میرے تے کمبل تے چادر دا ہور حسان کر دیتا گیا ہے چادر اڑا خشیتو علا نفسی میں نو اپنی جان دا خطرہ لائک ہو گیا ہے حضرت خدیجہ نالے تے تسلیاں دیتی جاریاں نے نالے کہدیاں نے چادر اڑا دیاں گویاں کہہ ریاں نے انکا لتسل الرحمن نالے تکبیر شفقت رکھنے والے مہمانا دیاں مہمانا دیاں مہمانا دیاں جی جی کلہ واللہ ہی مہمانا یخزیک اللہ ابدا سوڑے آجنہ دے خلا کے دے بلا دھون میں قسمہ گا کے آگنیاں یہ گو جے بندیاں نو اللہ ہرگز ہرگز زایاں نہیں فرمایا کر دے اللہ دے پیارے نبی نو چادر اڑا دیتی گئی تسلیاں دیتیاں گئیاں دلا سے دے دیتے گئے قسمہ کھا کے آکے سونیاں توڑا کردار اخلاق بڑا بلندے اخلاق بمانا آدات گل سمجھا جے یعنی اخلاق سر مٹا بلند اخلاق نہیں بول دے نئینی اخلاق مانا بمانا آدات یعنی آدتا چنگیاں ہون جی جی اخلاق یہ وہی مانا سی نا جڑا سا بھائے امی عائشہ صدیقہ سارے کہہ دو رضی اللہ رضی اللہ امی جان کول صحابہ تشریف لے آئے عرض کر دیں امی جی پیارے نبی دا اخلاق دے دسو مان جی کہنی آنے کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا کہنی نے قرآن تے پڑھے امہ جان فرما دیتی نبی پاک دا اخلاق سارے دا سارا قرآن جنیاں چنگیاں صفتہ قرآن موجود او میرے پاک محمد اندر پیارے محبوب اندر موجود سارے دس سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق اللہ اکبر اللہ اللہ ایسے واضطے تھے میں ارض کر رہا میرے پیارے نبی نو چادر اڑا دیتی گئی تسلیاں دے دیتیاں گئیاں لڑا دیتے گئے اے لڑی نے انکل تسل الرحیمہ وتحمل الکلا وتقصیب البعدوم وتقریب الزیف وتعین علی نوائی بالحق اے اے تے ہیں نا لڑ جدو بیوی اس طرح دی مل جائے بندہ پاوے ڈڑے آپ بولے آتھا کامان دا بہر آوے بیوی غم خار لڑیاں لڈان والی خیر خواہ تے تسلیاں دین والی مل جاوے بندے نو نید راویت گوڑیاں آ جایا کر دیا نے پیارے نبی نو چادر اڑا دیتی گئی لڑا دیتے گئے تسلیاں دیتیاں گئیاں میرے نبی دے اخلاق بتلا دیتے گئے اللہ دے نبی لمبی تان کے سو گئے میرے نبی ستے ہو یارشاں والے فرما ہے یا ایوہ المدسر قم فانزر اللہ فرمائے میرے محکوب چادرونے والے پیغنبر اٹھ کھڑے ہوں اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیے فانزر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈھرائیے وربا کا فکبر اللہ کی بڑائی بیان فرمائے جی اے جی ترجمہ کئی لوگ تسری کہنے لائے جیسے علمی عواض ہویا ہے کئی کہنے لائے دیں میرے پاک محمد کھڑا ہو جا لوگا انہوں جہنم دی آگ تو ڈرا اللہ اللہ دی بڑائی بیان کار اے ترجمہ ہوتا پہ تسری کہنے لائے جیسے کسے نے نہیں سنیا اٹھ 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 بہت علمی واض کسے دیکھاتے نہ پوے گا اللہ کو سننو واضح تے تیار ہوئے تسری کہنے لائے دیں علمی واض ٹھیک ہے نا اللہ دی بندے ہو خدا دا نامنو اللہ کو لوڈریا کرو علم تے سوڑا قرآن پر نال پہلے حفظ کرو پھر تجوید پڑو پانچھے سالے لگ گئے کیوں جی تے پھر کدھرے قرآن سوڑا پڑیا گیا تے علم پن نال سکول دی تعلیم بھی ہوئے اچھی تعلیم ہوئے مدرسے دی تعلیم بھی ہوئے پھر کدھرے اچھا ادب آلا ادب پڑیا ہوئے بندہ ہو ترجمہ سوڑا ہوں دائے ذرا تے اچھا علم تے دے چھے کئی گناہ بہتا آیا تے تجوید کہہ لیا آہ جی وائے زانہ گفتگوئے آہ ایک خطیبانہ وائے اے جی نا متھے تے وٹ پاکے چیرے تے زیر کو ہڑ کے اے جی نا کسے انہوں نہ سمجھا ہوئے تے اوہ علمی وائے کتاب آف عالم نے جی عالم نے واہ سبحان اللہ ویکھو کڑا ضرور ہو رہے اس دور دے اندر برکہ مرضی تو آڈی ظالمات نام لکھاؤ یا انصاف پسند لوگاں دے اندر نام لکھاؤ تو آڈی مرضی دی بات چھڑے آ تو آڈے تے معاملہ الغرض میں عرض کر رہے آ اللہ فرمایا میرے معبوب اٹھ کر کے کھڑے خو جائے جب فرمایا سونے فانزر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے ورب کا فکبر اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے میرے نبی اللہ دا حکم سننے دے بعد اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے پھر میرے نبی ساری زندگی اٹھے ہی رہے کمر بستہ ہو گئے عیدے بعد اللہ دے پیارے نبی دی زندگی اپنے واسطے نہیں بیوی بچیاں واسطے نہیں بلکہ ساری دی ساری زندگی دے شب و روز لما لب اللہ دی توحید بیان کرنے واسطے میرے نبی دا وقف ہو گیا زندگی دا لما لما وقف ہو گیا جی 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 آلغرد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن راتیں کر دیں دے رے میرے نبی دا زوک ویکھنے دے بعد ارشاہ والے نے فرمایا سونے محبوب پیغمبر فیضہ فرغت 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 سب ویلہ ربی کا فرغب سونے آج جدو نماز تو فرغ تو فرغ ہو جایا کرو میرے نبی جدو تبلیغ تو فرغ ہو جایا کرو جہاد تو فرغ ہو جایا کرو تے سونے اتنی نفلی عبادت کریا کرو فرمایا فرغت سب اپنے اپنوں تھکا دیا کرو میرے نبی حکم سنے آتے ساری ساری رات ہی کھڑے ہوں لگ گئے میری نبی دی زودہ مطرمہ میری اور تو آڈی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی نہ فرما دیا نہیں تھوڑی دیر اشاہ تو بعد کیا جناب آرام کرنے دے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے وضو فرمایا مسلح تھے میرے نبی کھڑے ہوئے اللہ دی نبی نے قیام فرمایا تھے ڈا لمبا قیام میں سو گئی پھر اٹھی پھر ستی تھے پھر جاگی اللہ دی نبی قیام ہی فرمائی جا رہے جے میرے نبی نے رکو کتا تھے ڈا لمبا رکو میں سو سورج جی پھر ستی پھر جاگی بار بار بیدار ہو کے ویخی اللہ دی نبی سر سجدے ویچ لمیاں فرمائے ہوئے میرے نبی دے سین چو رونے دی آواز آ رہی جو ہان چل لی تے کھول رہی ہند دی ای حضرت اشار رضی اللہ خود اللہ فرما دی آنے اتنے تائیں جبریل آگئے آگے کہند سونے آمین رب نے گھلے آئے لم تب کی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آمین کیوں روئی جا رہے ہو اللہ تے پیارے نبی فرما دینے جبریل مر جا جا چلا جا گھل لان اللہ چنگی ترہ جان دائے حضرت جبریل آسمان نہ تو کہ واپس موڑ آئے آگے کندر سونے آمین رب نے فرمائے سان رضی کا یا محمد سونے واسی تو آٹی امت بارت راضی کردے آنگے پر رونا بند کردے تو آٹا رونا سڑے کلو جریا نہیں جان دا میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلغرض میں دسنا چان میرے پیارے مابو پیغمبر ساری ساری رات کھڑے رہن دے ارشان والے نے اپنے فیضہ فراغ تفن سب ویلہ فانذر ورب کا فکبر ان احکام دیں اندر ترمیم فرمائیے ارشان والے نے فرمایا سونیا میں قرآن دیا کیوں پڑی خطب اندر یا ایو غلب الزم مل قم اللی لی اللہ قلی لی نعرے تکیر شان مصطفی جی تو گار شروع کی تیسی ہوتھے آگے گار جی جی میں ارز کر رہا کہ ارشان والے خدا نے فرمایا میرے محبوب یا ایوہ المزم مل سونے آنکھ کملی اوڑنے والے پیغمبر مزم مل دی چادر والے محبوب قیام ضرور فرمایا کرو رات نو قم اللی لا اللہ قلی لا مگر تھوڑا قیام کریا کرو اللہ نے وزاد فرمائی تھوڑے دی کیوں جو تھوڑا میرے نبی پانچ ست گھنٹے ہی نہ سمجھ لین ماتا پھر ساری ساری رات کڑے رہن امی ایش فرما دی انہ میرے محبوب دے پیر سوچ جان دے ورما جان ساری ساری رات ہی مسلح تے قیام کر دے رہن دے اللہ فرما سونے آن قیام رات کریا کرو مگر قلیلا الا قلیلا اگر وضاعت فرمائی قلیل دی وضاعت فرمائی نصبہ ہو او ان قص من ہو قلیلا ادھی رات یا ادھی رات نالمی تھوڑا قیام فرما یا کرو سونے میں اے تینی آکھی سی جدو آکھی فیضہ فرغ تفن سب سونے میں اے تینی آکھی سی اے جی کے اپنے آب نو تھکا دے اے تینی آکھی آکھ مقائی دے تُس تے مقان تے اتر آئے اپنے آب نو میرے محبو تھوڑا قیام کر لیا کرو دی رات یادی رات نالمی تھوڑا قیام فرمایا کرو مگر شرط ہے بام وقت تھوڑا لاؤ قیام تھوڑا کرو وَوَتِّ لِلْقُرْآن تَرْتِ لَا نہیں سمجھے سونے یا قرآن پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کے مزے لیلے کے مزے دے دے کے لطف لیلے کے لطف دے دے کے آہا چی جی سونے یا قرآن پڑھا کرو زنجی بے شک تھوڑا وقت پڑھا کرو مگر ٹھہر ٹھہر کے ریجان لالا کے ہاں جی جی اے جی ترجمہ جی میرے پیارے ویر میں عرضے کرنا گالتے دور نکل دی جاری پھر گال نموڑیے میرے تیرے پیارے محبوب پہمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی جان دے انا خدیجہ اپنے اللہ کو چلیا گیا ساں میرے پیارے محبوب اکثر خدیجہ نو یاد کر دے رہ جان دے جدو خدیجہ تا ذکر چھڑ دا بس میرے نبی چھیڑی ہی رکھ دے بند کرن تے نام دے ایک دن حضرت حالہ بنت خویلد سیدہ خدیجہ تلک براد سگی بہن پیارے نبی انہوں اپنے بہن انہوں مر نواز تے آیا جدو خدیجہ بفات پا چکویاں دروازے تے آکے حلاق دیا نے السلام علیکم یا اہل البیت گرانے والے او توٹے تے سلام ہو اللہ اجازت لیندہ طریقہ میرے نبی آواز پہچان گئے اللہ بنت خویلد دی آواز خدیجہ بنت خویلد نال سگیاں بہن سرنا ملتی چلتی آواز میرے نبی فرما سن کے حضور آپ دیدائی ہو گئے میرے نبی فرما دنے تے حال اللہ دے نبی جی حال لائے تے پھر کیے میرے نبی نو حال نال کی غرض میرے نبی نو تے خدیجہ یاد آئیا اللہ دے نبی نہ لے رو رہن نہ لے فرما دنے خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی حضرت عیشہ فرما دیان میں اپنے نبی دا عوصلہ بدان وات دارس بدان وات پکیاں جی ہو گیا کیا چونے خدیجہ بڑیا عورت دنیا تو تشریف لے گئی فوت ہو گئی ہر بے لے خدیجہ خدیجہ لائی ان دی حال خدیجہ حضور دے سبر دے بندن ٹوٹ گئے میرے نبی دیا خانچ وانسو چم چم گر رہنے دسکیاں بھر بھر کے میرے نبی رون لگ گئے اللہ دے نبی دی بیوی سیدہ شاہ ویک دیا اللہ دے پیار نبی دا رنگ سرو خوند جا رہے رونے دی آواز بولاندن دی جا رہے دل دل اندر پریشان ہو کہ گھنڈیا نے آج اللہ دے نبی دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا خدیجہ دے بارے اندر قدی اللہ دے نبی انہوں نہیں چھیڑنا اللہ دے نبی تو خدیجہ دی بات صدمہ برداشت نہیں ہندہ میرے نبی صلی اللہ صلم نے اپنی بیوی دا چہرہ پڑیا پوچھیا حیشہ کی گلے کیوں پریشان میرے نبی دا غصہ ٹھنڈا گھندا چلا گیا اپنی بیوی دی چہرے دے چہرے پریشان دے سار ویکھے میرے نبی دا غصہ ٹھنڈا گھندا چلا گیا کتنی دیر خاموش رہنے تھے بعد اللہ دے نبی بولے آپ فرمو دنے عیشہ خدیجہ تو اللہ نے کوئی عورت دنیا اندر پیدا ہی نہیں فرمائی میرے نبی پھر رو پہے اللہ دے نبی کتنی دیر آگ تیرے خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی حضرت عیشہ فرمانی نے پیارے آخر اسی وی تی عورت خدیجہ بھی چوکیڑیاں خصوصیت سنجڑیاں ساڑے بچ نہیں میرے نبی رو پہے رون دیا رون دیا پر مہدر عیشہ تو نہیں جان دی خدیجہ جتن میرے گار اندر آئی بلا مبال گاؤ دیکھ خیمے دیا تنا سولے دیکھ اللہ نال بنیا جان طالب دی گھٹ یل نر پتے گاندیاں میں بکھیا گاہ کھا کے گھٹلیاں موچ رکھے چوز کی اللہ تے شکری ادا گردیاں میں بکھیا میری خدیجہ خدیجہ اے شاہ تے نو نہیں پتا خدیجہ میرے او دو ساتھ دیتے جدو زمانہ دشمن سی سکھ خاندے وے لیتے سارے اپنے بن جاندے مگر مزاتا دکھا وے لے دے ساتھی حضور نے فرمایا خدیجہ میری دکھا دی سی لوگ میں پتھر مار دی خدیجہ میرے زخمات پائے رکھ دی لوگ میں گالی کٹ کٹ سا آٹ کر دی دی خدیجہ میں تسلی دی لوگ میری تقذیب کر کر دی خدیجہ میری تصدیق فرما رہی تی خدیجہ دی مال نے بڑا نفع دی خدیجہ میری عظیم کار والی میری زوجہ مہتر ما سی جی دی وچو اللہ نے اولاد والی نعمت عطا فرمائی اللہ دی نبی کتنی دی خدیجہ دا ذکر کر دے کر دے چھڑے چھڑے میری نبی اولو کو اس سے واسطہ میں عرض کر نہ چانا سی خدیجہ دی گال چلی دی میرے نبی خزو بدر دے قیدیان دے بار دے اندر یہ مشورہ گویا کہ نہ قیدیان جنا فدیہ لے کر آ کر دی دو فیدے ایک دے فدیہ دی رکم نال مسلمان لٹے پٹے مکہ تو مدینہ حجرت کر گئے انہیں کھا پی لینگے مضبوط ہو جانگے سیطہ بن جانگیاں اللہ دے دیمتی بلندی واسطے لڑن مرن واسطے تیار ہو جانگے ایک جناب تیاری ہو جائے گی دوسرا فیدائے ہوئے گا مشورہ جو ہویا صحابہ دے درمیان اندر کہ شای دینا رہائی پان والے بندیان کوئی جناب یو چلے جان سیدیا دے کہ شای دینا چو کوئی اللہ دی توحید مانکے جہنم دی آگ تو بچ جائے یہ دو مطلب سن جی جی لوگ آ رہے نے اپنے اپنے اے جناب فیدیہ دی رقم لے کر کے جناب جان دے پہنے لوگ اللہ لوگ اپنے اپنے قیدیا نو چھوڑا کل جا رہے نے ابو لاس بن ربی دی ابو لاس بن ربی میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب دے گھر والے ابو لاس بن ربی اوہی ابو جال دی بھار نے نال جناب نال آگ ہے نے حضرت زینب نے اپنے شور کو اجازت منگی سی میرے اببا جی مدینہ منبر اندر چلے گا پتہ نہیں میرے باب ایدہ کی آل میں اجازت فرما دے ہو انہ خوشی نال اجازت چھٹی سی فطری طور بڑھائی چنگ بندہ سی عجی تک کلمہ نہیں پڑھ ابو جال دے اُبھار اپنے شور دی رائی واز دے فدی دی رکم پوری کرن واز دے میرے نبی دی خدمت اندر گل آیا جی رہا ہار سی دا خدیجہ نے اپنی بیٹی نو گفت آدھا بر بھائی سی او ہار میرے نبی دے سامنے آیا تے میرے نبی حمد ہار گئے دے وہ تے میں اپنی دی سین نب دی امی دی نشانی موڑ دے میرے نبی صلی اللہ سلام دے صحاب آرز گر دے سوڑے ہو جو دل کر دائے کرو میرے پیارے محبوب آپ فرماؤ دے نا 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 بھائی نا جڑا مشور اندر گل مسئلہ تے ہو جائے معاملہ تے ہو جائے میں محمد اپنی مرضی نہیں کر سگ دا ایت مشور دی بات اگر اجازت خوشی نال دے وہ تے میں اپنی بیٹی نو او دی امی دن نشانی موڑ دے وہاں صحاب آلے خوشی نال روندیا روندیا اجازہ دی تی میرے نبی نے ہار اپنی بیٹی نو واپس فرمایا کتنی دی میرے نبی روندے رہے خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی میرے نبی کتنی دی راک دے رہے میرے پیارے بیر میرے تیرے پیارے مابو پیمبر حضرت محمد صلی اللہ تھوڑا جا سماتے بڑھنا جناب لوری آلے پاسے آندہ تھوڑا جا سماتے بڑھنا چاہی دے پھر میں کیوں نہ کھا دو چار گھنٹے آندھی تغریر دو منٹہ دے انلر سیدے کون این دا تے جگ اتے چھا گیا جگ گاندہ پیر پورے جگ نو جگ آگیا سیرت تے صورت اکمال اس دی جگ وچ سیدے کون این دا تے جگ اتے چھا گیا پہلے میرے پیر تھی شراب جو عام جھگڑے لڑائیاں مچ قوم بد نام بلی ہوئی قوم تائیں سد رہی پا گیا سیدے کون این دا تے جگ اتے چھا گیا علم نش راح لو کو سی نا پیر دا بد کس مستوریوں پسی نا پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سیدے کون این دا تے جگ اتے چھا گیا جگ دا اے پیر پورے جگ نوں جگ آ گیا اے ترجمہ سن نا تے پھر قرآن دا ہی ترجمہ اے نا گیڑیاں اے تا دا ایو حن اللہ توڑی زندگی برکت فرماؤے اے سٹاب تے بھی سبحان اللہ دی آواز آئیے اللہ اکبر اللہ 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 فرماؤے یا ایو نبی انہ ارسل نا کشاہد ومبشرا ونزیرا ودعیا الاللہ بیزن ہی وسراج مونی را اے ویکھنا یہ سیدے کونین داتے جگ اتے چھا گیا جگاندہ پیر پورے جگ نو جگ آگیا میں کہہ رہا سا الان نش را لو کو سی نا پیر دا ود کسطوریوں پا سی نا پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا اے مہک الان نش را لو کو سی نا پیر دا ود کسطوریوں پسی نا پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سی دے کون این دا تے جگ اتے چھا گیا نبیان دے بچوں اچھا شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا بتان دے پجار نو اک در پا گیا سی دے کون این دا جگ اتے چھا گیا اس تو زیادہ زور دار جملہ کہ بدلی دے جڑے جڑے یار بن گئے جن تان دے آک سردار بن گئے جن جن پیر میرا سین نڑ لگیا سی دے کون این دا تے جگ اتے چھا گیا بدلی دے لبان تے کلام رب دا بند کے رسول آیا کل جگ دا ورفان اللہ کا ذکر رگ دے عزاز سنا پا گیا سی دے کون این دا تے جگ اتے چھا گیا پھر میں کیوں نال دا قرآن پڑھا فقد جا کم بشیر و نظیر بشیر ویسے گل تے ساری رات ہی نہ مکے جد اٹھوئی جاوے نہ مکے لیکن تا کناڑی گال مکانی پہندی جد ہوئی مکاؤ کیوں جو عربی دا مقول خیر بہترین کلام ہو ہے جنہ وقت تھوڑا لگ دلائل نال پر پور ہوئے کوئی قصر رئی تے نہیں اللہ دے فضل نال ہر قسم دی بات ہوگی اللہ دی توفیق دے نال نہیں ہوتے ہون ہوگی اینا شیرہ تو بات لوری دی عجی بھی ضرور تھے حافظ مجاہد اللہ نام مجاہد ہے کہ ویسے مجاہد ہے مجاہد 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 تو اڈی جرور بھائی نہیں اچھا آج میری ضرور تفیر دو اند پہ گئی اچھا چلو پیارے ہو گل سنو میری گزارش سنو لو لوری جڑی میں لوری دے بارے دسے حقیقت بات ایک لوری میں نہیں سنان دا کیوں نہیں سنان دا دو وجوہات ایک تے مزمون نال میری گل نہ رہ تے میں تا نہیں سنان دا دوسری بات ہے کئی بچے بندے اپنیا نیکیا نماز جہاں برباد کر لیں دے کیوں جی جی بسے علاقے سارے جہان دی فرمیش کیوں جی سارے بچے پینہ ماما مولوی ہے کاری توڑے امام کی غطیب کی مسجد انتظامی کی سارے سارے ہندی فرمیش ہندی دی دو چار بندے سڑے مقدرہ دے مار لوری ہندی بس لوری سارا کچھ روڑ کیا مار نا اپنا سڑا نہیں تجھ نمازان روزے صدق خرات ساریا نیکیا روڑ کے اومار انہیں کہہ اے حسد اللہ محفوظ فرمائے ویسے نا سناندے ویسی کاتا اکارے دے علاقے چھ چار جلسے علاقے نیڑے اجدر ایک جلسہ ہویا ادھے میرا مضمون میں دیتا گیا قبر کی پہلی رات دنیا جناب فکر آخرت تیسری جناب مرنے کے بعد کیا ہوگا چوتھی تقریر عذاب قبر لو میں مضمون ہو جے دیر تے بعد اچھ بندے کہیں جو تقریر مکے جو انہوں مکیے ہیں جی آفظ مجاہد رہے لوری جی لوری اور بندے کہیں لوری لوری کاری صاحب لوری میں کہ لوری مضمون نالی رال دی گیارہ ربی علی جلسہ کافی دیر دی بات اکارہ کمپنی باغ شہر تا بڑا جلسہ آگیا کاری عبدالسمی جلسہ کاری عبدالسمی میں کہنے لگیا بارہ مجھے میک دے رہے تے کہنے کاری صاحب تو دو مولوی ہور نے دو آچ جدو تھا ایک مولوی نانا سٹیج تے تقریر نہیں باندھ کرنی میں میرے وعدہ وفا کرنی سزائے ایس دن دے جو وعدہ بھوا کردہ ماشاء اللہ خیر اچھا کین لگے کاری صاحب لکھا رفیہ لائے بڑا جلسہ تھی جیت تقریر باندھ کی تھی لوگ کرو قریب جانگے مولوی دلدیاں دلے نہ رہ جانگے کہن دیا دائیاں گل بیان ہوگی ایسی دوبارہ نہیں دورانا چاند اللہ دا دین بڑا سی وسط دندر جی وہ کہن لگے کاری صاحب میرے باندھ خیر میں تکریر شروع کی تھی بارہ وجہ میں نہیں پتا لگیا ٹیم کمیں پورا ہو یا کمیں بیان مولوی تا لگ دا ہویا نا مولوی سمجھ دیا کوئی نہیں مولوی کیڑا سمجھے گا اچھا مولوی انہوں سمجھا جاندہ کندھنے مولوی یوں سونا لگ دا اے سٹینڈ جیڑا اتھے پہ آوے جتھے بچہ بیٹھا درمیان چووے ٹیبل آج آج ڈنڈا آکے مولوی مو اللہ دی پنا اے تے اللہ دا عذاب مولوی مولوی سمجھ سمجھ سورج سامنے چراغ بلن آلی گھ آخری دی اس گل ختم لوری دی بلن آرہ 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 سنا آگ آرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عورت دا انتظام ہو گیا جمعہ پڑھا کرو میری روحانی مائو پڑھنو جمعہ پڑھنا آیا کرو ماشاءاللہ ٹیم نہ لیا کرو ہاں عورت دا لیڈیز ٹیچر دا انتظام میں تے استاد دا تے وہ پڑھائے گی انشاءاللہ بچی انو پہ جا کرو ٹھیک ہے بھئی ایک بات دوسری بات میں ارزے کر رہا تھا تے میں کیا یار آخری دی اس پڑھی ہے تے گال ختم کریے ٹھیک ہے نا ایک نا رابی دے علاقے دا بڑا ہی سدہ سادہ جا میلی میرا وہ بڑا ہی پروانہ آتے اٹھ کے نا کھڑا ہو گیا اینجے انہیں آت ایس طرح آت والا دے دیا تی لوگ اینجے تے اینجا مردے اتاں جے کتے ہوئے تھے کھڑا ہو گیا میں آکھ آہ کی ہی کہ اندہ کاری سابا اوڈا انداز میں نے وہی فضل ہو گیا کاری سابا لوری کی دے گئی میں کہا میرے کوڑی ہے اگر سنا منی نہیں میں کہا نہیں ہوئے 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 بس اوڈا راگ ایک جاوے آوے تے دوسرا جاوے ایک را اچھا کہندہ ہے سن کاری اکندہ ہے بس انج کھڑا کھڑا نا کہندہ کاری سابا ساڑے چوتسان کٹھو کی میں ساڑے نال کرو کی مگیر مگیر یعنی ہر جلسے تے مگر مگر مگیر مگیر انہوں نے لے جائے نا بولن دا مگیر مگر سنا منی ہے کے نئے ایک کبر یاین جایا نا میں کہا پھڑو اے نو پھڑو لیندہ جے اے لیندہ جے پھڑو بندے کین کاری سابے تے سارے یہ دے بر کے لے کھوڑ ہوتھے بندہ کرے کی میاں صاحب میں نو اتھے لوری سنانے ہی پائی ایتھے تے او جا ایک بھی نہیں ایتھے میں نوری نا بھی سنانے ہا تے گال باندے ایک بھی رہی نا او جا تے نہیں ایک بھی گورمنٹ سرکاری آتھے گورمنٹ گورمنٹ اچھے تسی بھی آپ گورمنٹ بنانے لگ گئے اپنے آپ گورمنٹ دے اتھے گورمنٹ اے گورمنٹ مرکان دی دی اللہ اللہ گورمنٹ چلو جی تسی اٹھے لکھے جی رواج اٹھے چلو اٹھے در دے آج میں لوری سنانی پیڑی ہے چلو خیر اللہ اکبر حلیمہ جدو لے کے گئی آنا اپنے بیٹے محمد نوکار تھوڑی تمید درہ کیونکہ لوری سنانی نہیں سمہ ہورسی پچھلا انہوں یاد رکھا ہے جی اگر اوپلا ہو گئے تو پھر میں سنانتا ہی نہیں پچھلا سما اور یاد رکھنا ہے تاکہ اگلی بات میں تمہیتاں اس طرح دی بات کر رہا ہے کہ لوری سنانے ہی آسان ہو جائے جی تو انہوں سننے ہی آسان ہو جائے جی جی میرے پیارے ویر سیدہ ہنی سیدہ حضرت حلیم سادیہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئیاں اور جناب دانیاں دائیاں پہلے چلنوالیاں بچہ مل گیا امہ جان حلیمہ سادیہ بچہ ملے آئی کوئی نہیں کوئی بچہ باقی رہا ہے دائج دانام یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امہ جان کہنے ہیں چلو بچہ دیں ملے آئی نہیں اسے یتیم چھوڑی پا کے لے جانے ہیں ایدیاں خدمتہ کرانگی شہد اللہ میرے دیں پھیر دے اللہ دیں سوالڑے کر دے غجتیم دی خدمت کرنا اللہ امہ گئیاں جا کے اجازت لے کے لے آئیاں رستے جدو آنیاں پیانے نا انہا دی سواری پیارے نبی سوار ہوئے سواری تیز رفتار ہو گئی اور جناب انہا نو اوورٹیک کر دی ہوئی نظر آئی نا پہلے تھے شاک کی کہہ دیاں نے نہیں 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 جدو آواز سنی نا آواز تیز رفتاری دی سواری دی ہوا دے فراٹیاں دی آواز سنی دی پیشانو بے مڑ کے ویک دیاں نے نہیں 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 لگ دی تے حلیمہ ہی ہیں اچھا پھر کہہ دی چوڑا جا پیدا کتھو ہوں حلیمہ ہلیمہ تے ہوتے دو دن بعد پہنچے گی نہیں 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 لگ دی تے حلیمہ ہی ہیں جدو اینج کر دیا کر دیا اور یقین ہو گیا حضرت حلیمہ قریب آ گیا جدو پتہ لگ گیا یقین ہو گیا کہہ دی ہیں حلیمہ آن دی ویری سواری تبدیل کر کے آ رہی ہیں اما جان کہنے دی اس نے نہیں 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 سواری تے اوہے مگر سوار تبدیلے اما جدو کار پہنچیاں نا سواری رکی جا کے اپنے دروازے تے اما تھلے اترییاں خوشی چاہیاں ہویاں دروازے نو زور نال دھپ مار دیاں نے اچھی آواز نال آواز دے دیاں نے آواز دے دیاں اچھی آواز نال کہنے دیاں نے نہیں شیمہ اے درا کے ویک اللہ نے تے نو کیڑا سوہنا ویرہ محمد عطا فرمایا شیمہ آئیاں اپنے ویرے نو گدی اندر لے لے دیاں قدی لوریاں دے دیاں نے اپنے حتھانتے اٹھا کے اپنے ویرے محمد نو صل اللہ کہہ دو نا صل اللہ لوری جتے نام آئے گا پیارے محبوب دا آجنا ہی میں اتھے بند کر دیاں گا صل اللہ علیہ وسلم تے کہندیاں نے قدی اپنے ویرے محمد صل اللہ اپنے ویرے محمد صل اللہ سلم نو جھولے چھپا کے جھولا جھولان دیاں ہویاں لمیاں امران دیاں دعاوان تلو پھر ایدہ ترجمہ کیتا جے اینا دعاوان دا عربی جملیاں دا حضرت شیمہ دے عربی جملیاں دا اینا دا ترجمہ کیتا ہے شیر آنچے میرے استادانے خطیبِ شیعہ خطیبِ عالمِ اسلام وکیلِ صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتم العالیہ میرے استاد اللہ انا دی زندگی سے اتنا درات فرم اے گال سن لو میاں صاحب روز روز ماما قاری عبدالحفیظ نہیں جمڑے صدیان بعد قاری عبدالحفیظ پیدا اندے نے اللہ اکبر اللہ قاری صاحب نے شیر لکھے نے انا دا نام رکھے شیمہ دی لوری ات دیکھ میرے تو جوڑ گیا ہے میں جوڑ نہیں سکتا جوڑ اندہ کی مطلب اندہ ہے کوئی ذہن چھ خیال آیا کوئی اک دو شیر جوڑ گیا ہے تو نہیں تو جوڑ نہ چاہوے تھے کیوئی نہ جوڑے پا میں دا سدن لگیا رہا بھی اے اوہ میں کسی اس معاملے چاہ میں زیر ہوں استادان دا کلام نہ میں تو نہ ماں روز اندر اندہ ہے تقریران دے اندر اچھا تے ادا نہ رکھے شیمہ دی لوری تے ساری دنیا تے ٹوری ساری دنیا تے اللہ ٹور چھڑی ہے اللہ اکبر تے ٹوری کیوئے دین دی سی لوری شیمہ جولا جولا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے دین دی سی لوری شیمہ جولا جولان دی نالے مانگ دی دعاواں اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میری آم میری آساماں مانے جوانی لمی امرے پاکے دین دی سی لوری شیمہ بینہ جولان جولے ویرے نے سج دے بینہ نو ویر کنے پیارے نے لگ دے شیمہ دا پیار دا سان زرہ لوری سنا کے اوکمی یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب قیلانا محمد شیمہ distribution یا ربی ہی نام محمد فرما کے دین دی سی لوری شیمہ شیمہ اپنے بیرے نکلے جہنال لگائے ہوئے عربی زبان تھے جمعہ بول دیاینے اربی اربی یہ تو عیدی زبان ہے ڈی مٹھی یہ ڈا تے مٹھا شاید بھی نہیں کہندیاں کی نیدہ ترجمہ سنے آجے کہندیاں نے میرائے ویر میں بڑائی بڑائی پیارائے بھامے نہ مانے جمعہ بھامے نہ مانے جمعہ پر تامی ہمارا ہے یہ تھے جملہ مفقود سی مفقودہ کی مطلب استاد داندہ لکھی آیا جملہ میں نہیں مل سکیا میں ہی چوڑ لا چھڑے میں کہا کھچ دی اے دوری ویرہ قدی چھولے میں چپا کے دن دی اسی لوری شیما کہ استاد جی لکھ دے نے شیما اگھ دیا نے ورئیس من رسل عبی و عمی واہ بار بھی زبان ایدہ ترجمہ سنے آجے دسنا بھلا انصاف ہویا یا نہیں ہویا کہندی نسلونا چاچے بابے شاکنا کائی اسی تتامی جندڑی اے دے نالائی لٹ لائی خدای پیار اے دے نالا کے دن دی اسی لوری شیما اگہ میں لکھے اے کہندی اے شیما ویرے ملنی لب دے اے میں جملے میرے تو جڑے ہاں جی شیما ہاں جی کیوں جی کی کہندی اے ویرے ملنی لب دے کے لب جان دے اے ہو جیاں ہٹیاں اے ہو جے بکالے سپر سٹور اے ہو جے شاپنگ مال نہیں جے بنے جتوں مل وک دے پیسے انال ویرے لب جان میں شیما دا تخیل بیان کی تائے میں کہندی اے شیما ویرے ملنی 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 لب دے اے میں نو جو ویر ملے آئے فضل نے رب دے دولت خدای لبی میرا جھولی وچ با کے دین دی سی لوری شیما اگے جناب شیما شیما کی کہندی اے میں آکھے آئے کہندی اے شیما اپنے انتاد نال کہندی اے میں تخیل بیان کی تائے کہندی اے سورج نو مات کردہ چہرہ میرے ویردہ سورج نو سورج نو مات کردہ سورج نو مات کردہ چہرہ میرے ویردہ کوئی نا سانی دسدہ میرے بدر منیردہ دولت خدای لٹی نظران ویرے تے پاکے دین دی سی لوری شیما اگے میں کیا شیما کہندی اے میں وضحہ چہرہ بینو میرائے ویر جے مینو اتایا ویرہ میرے رب قدیر جے میں کیا پایا نے دھما شیما ویرہ 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 فرما کے دین دی سی لوری شیما اس سے بزن تے میں اپنے جذبات دا اظہار کر ماریا میں کہا نبی محمد لوکو سادھائے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد لوکو سادھائے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پایاں نے دھماکاری محمد محمد کہلا کے لائیاں نے جھڑیاں کاری شیرت مصطفیٰ سنا کے نال قرآن سنا کے دین دی سی لوری شیما میں کی عرضان لیاں میں اللہ اکبر میں کہ میرے یا اللہ 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 میرے یا اللہ اے جو شیما دی لوری تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی مستاش گردہ نہیں کمال بلکہ تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ان کردہ اے منتاکاری برسیاں اللہ انہاں نبیرے دیویں تو فضل فرما کے کہہ تو آمیل جنادے ویر چھڑ کے بینا پیاری چھڑ گیا نہیں کہنا بیٹے ہو بچے ہو بچیاں بھی سننا جنادے ویر چھڑ کے چھڑ کے کہنا چھڑ گیا وزنچ کمی آ جاندی یہ شہری دیسول جنادے ویر چھڑ کے بینا پیاریاں جنت وردوز پہنچے مارو ڈاریاں اللہ انہاں نبیرے دیویں تو رحم فرما کے آمیل کیا دیو نا دین دی سی لوری شیما شیما دی لوری تیرے سکاری سنائیے میرے یا بیران تے بہنا سبنا بار 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 سفارش ورمائیے تاہیوں تے تیرے کاری آج لوری سنائیے انہوں لوری حلیم وادی بھئی ساتھی دعا مانگ کے ایتھے بیٹھے رہے ہیں ایتھے انشاءاللہ تو انہوں کھانا آئے گا کوئی ساتھی نہ اٹھے اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہے ہیں لینہ بنا لیا جے ساتھی انشاءاللہ تو انہوں کھانا دین کہ بیمارہ واسطے بھی دعا کرو آپ نے چکی علے پائی دوستوں نہ دے بیٹھے آئے ہوئے انہیں کاری صاحب انہوں واسطے دعا کرے آج اچھے دوست نے کی نام ہے تیرے ابیدہ محمد شریف پائی سلیم اور انہوں واسطے بھی دعا کرنا ہے انہوں نے اہل خانہ واسطے بھی دعا کرنا جن نے آئے بیٹھے نے یہ چارے دس نہیں ساگ دے کسے دا ماں پہ ہو بیمارہ کسے ساتھی ساڑے اپنی جماعت دے ساتھی بیمارہ انہ واسطے بھی دعا کرنا اللہ پاک انہوں نے شفاہ عطا فرمائے اور سانو سارے انہوں جمعہ جیسے یہ تھے بیٹھے ہیں اللہ جنت دے اندر بھی سانو کٹھے ہیں فرمائے ساتھیوں تسی آئے اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے پائی نوید بھی آئے بڑی محبت دے نالان کے بیٹھے رہے میری مسجد انتظامیہ نے بالخصوص پائی مجاہد نے وعد چڑھ کے یقین کرو صبح تو لاکہ شام تاک کاری صاحب کوئی بندہ نہیں آیا میرے سامنے انہوں نے کہا لیا بندہ کوئی نہیں محبت ہے کوئی نہیں مسجدی صفائی محبت ہے اللہ اکبر کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں اللہ دی رحمت ہے انشاءاللہ اندے وچھ صفت والی بات نہیں کوئی ساتھیاں نے رال مل کے جناب اسی کام کر لیا یہ توہاڑی محبت ہے دیکھو نا تسی آئے بیٹھے جائے توہاڑی محبت الحمدللہ توہاڑے نالی ایسان تے اسی توہاڑے نال تسی سہاڑے نال انشاءاللہ ایس اللہ دے کارنو عباد کرو اندے اندر جمعہ پڑھنا ہو اپنے بچیاں نو پڑھن واسطے پہ جو اپنے بچیاں نو پڑھن واسطے پہ جو انشاءاللہ میرا توہاڑا وادہ جنی جوگا اللہ پاک دی ذات نے میں انہو اللہ پاک نے قرآن دے علم نال نوازیا میں توہاڑے واسطے توہاڑے بچیاں دی خدمت کرا اللہ پاک دی ذات سا دی اس محبت نو قبول فرمائے جزاکل کاری صاحب دعا کروان گے دعا تو بعد کوئی پر آؤٹھے کاری صاحب دعا کروان گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا سربعنا عذاب جہنم واقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانتا خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہم لا تقتلنا بغزبك ولا تهلكنا بغذابك وعفنا قبل ذلك اللہم اشف مراضانا ومرز المسلمین اذهب البأس رب الناس واشف انتا شاف لا شفا اللہ شفاوکا شفا اللہ یغادر سقما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین سڑھ سغیرہ کبیرہ گنا معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندین یا پریشانیاں دور فرما تمام بیمارانو شفای کاملا عجلاتا فرما اللہ سونے آن ساری انتظامیاں نو احباب نو دوستانو حضرت کاری خبہب احمد صاحب انہا دے تمام انتظامیاں رفاقامیاں سلیم صاحب مجائد صاحب سعید صاحب اللہ سارے جناد نام بھی سنو نہیں آن دے اللہ انہا سارے اندی محنت نو قبول و منظور فرما اللہ سارے ان گھران دے اندر برکتہ ہی برکتہ تا فرما میرے بیر میریاں روحانی ماں و بہنا بچے بچیاں چھوٹے بڑے اللہ سارے اندی حاضری قبول فرما اللہ اس مسجد نو رہ دی دنیا تاک آباد فرما اللہ میرے مرکز الحرمین یونیورسٹیو دا نا رکھے اللہ اسے دارے نو دن دگنی را چگنی ترقی اتا فرما اللہ سونے آ کام بڑا بڑا غیب دے خزانے آ چھو مدد فرما یا اللہ سانو نہیں پتا کنو جنہ دے سرٹیفکیٹ دےنے اللہ کنو جنہ دا وارس بنانا اسے دارے نو کامیاب بنا کے یا اللہ اللہ اپنے پیارے انو توفیق آتا فرما دے اللہ سونے آ توفیق دے جتے کتے بھی دین دے کا مہون اسی تھوڑا زیادہ جتنی حسب توفیق حصہ ہوئے تے ادھے اندر ملان دے رئیے تاکہ جنہ دے محلات اندر باغات اندر اضافہ ہندائی روے اللہ سونے آ اپنی رحمتنا آل سانو توفیق آتا فرما اللہ جی غیب دے خزان ہے چو سڑھی مدد فرما یا اللہ میرے والدین سمیج جو جو فوت ہوئے نے سارے انو بخش دے سب فوت ہو جانو والے اندر گناہ معاف فرما اللہ انہ دے درجات بلند فرما کروٹ کروٹ جنت الفردہ ستا فرما اللہ جی انہ دیاں کبرانو جنت باغ بنا دے یا اللہ جدو تک سنو زندہ رکھے بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ خاتم ایمان تے فرما مرد میں لے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العليم وتبع علینا انکانت التواب الرحیم و سل اللہ علی النبی